بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک اپنا فضل و قرم ہر گھر پہ قائم رکھے اور ہر گھر میں خوشی ہوں آمین سم آمین آج میں بنانے لگی ہوں ویجیٹیبل کٹلٹس یا سبزی کے کباب جو بھی آپ کہنا پسند کریں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کیا انگریڈینٹس چاہی ہوں گے دیکھئے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ویجیٹیبلز تو میں نے آج تین سبزیاں لیے مطر ایک کپ مطر لے لیں یہ تین آلو ہیں میڈیم سائز کے اور ایک چھوٹا بنچ تھا یہ اس کا تو باقی مسالے اس میں میں نے ون ٹی سپون سفید زیرہ لیے ہاف ٹی سپون گھڑا میرچ یا چیلی فلیکس ون اینڈ ون بائی فورت نمک ہے جس طرح بھی آپ چاہیں اپنا کم زیادہ جو لوگ کھاتے ہیں دیکھ لیں اور یہ ہاف ٹی سپون چیلی پاورڈر ہے اور یہ ادرک ہے تھوڑا سا اور ساتھ میں یہ کٹا ہوا لسن ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو ایک پین میں ڈال دیں گے اور پانی ڈال کے اس کو میں پکا لوں گی بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا جب میں پانی ڈالوں گی اور سارے مسالے ڈالوں گی تو میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا دے دیں گے دیکھیں ویورز میں نے ویجیٹیبلز ڈال دی ہیں اور میں نے فلیم بھی آن کر دی میڈیم فلیم اور یہ پانی میں اتنا ڈالوں گی کہ اس میں ساری ویجیٹیبلز اچھے سے گل جائیں اب میں اس میں یہ زیرہ چیلی فلیکس چیلی پاوڈر نمک اور ادھرک لسن یہ میں نے ڈال دیے اور اس کو ڈھکاں دے کے اب میں اس کو پکنے کے لیے چھوٹوں گی یہ دیکھیں ویورز اس کو پہلے بھی بہنے تھوڑا سا میش کیا تھا اس کو اسی میں ہم میش کریں گے مندھانے سے چاپر میں یا منسنگ مشین میں نہیں نکالیا گا اسی طرح آپ نے میش کرنے ہیں تھوڑا سا پانی اس میں رہ گیا مطر بھی گو بھی آلو سب گل چکے ہیں بس ان کو میش کرنا باقی ہے اس کے بعد یہ جب میش ہو جائیں گے اور پانی ان کا بلکل خوشک ہو جائے گا پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پھر بتاؤں گی کہ اس میں مزید اور کیا کیا ڈال لیں گے ہم دیکھیں ویورز اب میں یہ فلیم آف کر دیا میں نے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا ظاہر ہے گرم گرم مسالے میں اس میں نہیں ڈال سکتی اور ظاہر ہے مجھے ہاتھ سے مکس کرنے ہے تو ہاتھ بھی جلیں گے تو یہ دیکھیں اسٹیج پہ اس میں دیکھیں بلکل پانی بلکل بھی نہیں ہے بلکل ڈرائی ہو چکے ہیں اور اس میں جو جو چیزیں ڈالنی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں پیاز ایک میڈیم سائز کا پیاز بھی ہے اس کو بہت باریک کاٹ لیا یہ دو ہری مرچے ہیں باریک کٹیوی اور یہ دھنیا ہے تھوڑا سا اور یہ پودینہ میں ہمیشہ گرمیوں میں پودینہ کا پورشن تھوڑا سا دھنیا سے زیادہ ہی لیتی ہوں خوشبو کے لیے اس کے فائدے بھی بہت ہیں اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی لگتی ہے اور یہ ایک کپ کرمز گھر کے بنے ہوئے کرمز ہیں جو بچی بھی ڈبل روٹی ہوتی ہے سائیڈ والے پیسز ہوتے ہیں یا سینڈویچ بناتے وقت جو سائیڈ سے کنارے ہم کٹ دیتے ہیں تو وہ جمع کر لیں اور اس کے آپ چاپر میں اس کو چاپ کر لیں تو بریڈ کرمز بن جائیں گے یہ ہمارا اس کا بیٹر تھنڈا ہو گیا اب میں اس میں پیاز ڈال دیتی ہوں پیاز میں ایک میڈیم سائز کا تھا لیکن مجھے جتنا ہی میری ریکوائرمنٹ ہوگی میں اتنا ڈالوں گی ہری میرچیں یہ بھی میں نے زیادہ نہیں ڈالی لیکن دھنیا پودینہ میں پورا ڈال دوں گی اب اس کو پہلے میں مکس کر لوں اب اس میں میں بریڈ کرمز ڈالنے رگی ہوں یہ بھی میں ساتھ ساتھ ڈال کے دیکھوں گی جتنی ریکوائرمنٹ ہوگی اس حساب سے اس میں ایڈ کریں گے وہ اب یہ ٹیسٹی بنتے ہیں جو ان گھروں میں بچے نہیں کھاتے ویجیٹیبلز آپ اس طرح ان کو تھوڑا سے سپائسی اس میں اگر آپ تھوڑا سا لیمن بھی ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح بنا کے ان کو کھلائیں تو یقیناً وہ کھائیں گے اور اس طرح سے ویجیٹیبلز بھی ان کے فوڈ کا حصہ بن جائے ان کے میل کا حصہ بن جائے کیونکہ ویجیٹیبلز بہت ضروری ہوتی ہیں لیکن آج کل کے بچے ذرا تھوڑی مستی ہی کرتے ہیں یہ تو سو میں نے یہ پورا ہی ڈال دیا ویورز یہ آپ کو میں بتاتی چلوں جو میں نے ادرک ڈالی تھی وہ میں نے نکال لی کیونکہ اس کا سارا رسس میں شامل ہو گیا اگر آپ چاہیں تو اس کو پیس کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ شروع سے ہی پیس کے اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں یہ کرمز ڈال دیا مکس کر لیا اب میں نے یہ انڈا بیٹ کیا اور یہ ہیں ریڈی میڈ کرمز اور اگر آپ چاہیں تو جو گھر والے کرمز تھے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں چاہیں تو یہ بھی آپ بعد میں لگا سکتے ہیں میرے گھر والوں کو کیونکہ یہ زیادہ پسند ہے تھوڑے سے زیادہ کرنچی ہوتے ہیں تو اس لئے میں اس کا اس کا استعمال کروں گی تو بس آپ شیپ دے دیں جس طرح بھی چاہیں اوول شیپ دیں راؤنڈ شیپ دیں بس نارمل سائز کے آپ بنائیں اگر آپ نے اوول شیپ کے بنانے ہیں تو آپ اس طرح سے کر لیں یہ دیکھیں اور اگر راؤنڈ بنانے ہیں تو آپ اس طرح کر لیں تھوڑے سے اگر اوول ہوں تو آئی تینک کہ یہ زیادہ اچھے لگیں گے بہرحال آپ اس کو ڈیفرنٹ شیپ بھی دے سکتی ہیں جس طرح بھی آپ چاہیں ابھی میں آپ کے سامنے ایک سکوئر بناتی ہوں گیسٹ کے سامنے اگر اس طرح کی ڈیفرنٹ شیپ رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اس کی سکوئر شیپ آگئی ہے اس طرح سے اگر آپ اس کو ٹرائنگل بنانا چاہتے ہیں آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں بچوں کو اگر کھلانے ہیں تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سے ان میں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لئے تو آپ کو تھوڑا سا یہ کرنا ہی پڑے گا ایسی چیزوں سے بچے زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور بچوں کو بچوں کو ضرور شروع سے آدھٹ ڈالیں کہ وہ ویجیٹیبلز کھایا کریں یہ دیکھیں پوری جیومیٹری میں نے بنا دی تو اس طرح میں یہ بناتی ہوں اور پھر جب کرامز لگاؤں گی پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں ویورز اب میں اس میں آئل گھرم ہو چکے اب میں اس کو پہلے انڈا لگا لوں گی اور پھر اس کے اوپر یہ کرمز لگا لوں گی یہ دیکھیں یہ ذرا موٹا کرم ہے تھوڑے سے یہ میرے خاند میں اوٹس کے ہوتے ہیں بنے ہوئے تو یہ زیادہ کرنچی اور اس طرح لگتے ہیں بہت زبردست ہوتے ہیں چیسے یہ لگا کے اس میں آپ یہ ڈال دیں ٹھیک ہے اور وان بائی وان اس طرح آپ انڈا لگائیں اور پھر کرم لگائیں اور ڈالتے جائیں اور ان کو کولڈن براؤن ہونے تک ایک سائٹ پہ پکنے دیں پھر اس کے بعد آپ اس کی سائٹ چینج کریں اس طرح آپ ڈالتے جائیں دیکھیں ویورز کٹلٹ ہمارے بن کے تیار ہو گئے کباب کہیں یا کٹلٹ کہیں اور ساتھ میں چٹنی ہے اور یہ آپ بنائیں بچوں کو بھی کھلائیں مہمانوں کو بڑوں کو سب کو کھلائیں بہت ٹیسٹ کی ہیں اور اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اپنی فیملی فرینڈز میں شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دعاوں کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے